کہ شدید بارش میں بھی یہاں پر کلیسیا آ کر عبادت کرتی رہی ہے اور اس وقت بھی جب پتا تھا کہ چھت نہیں ہے چھت کے بغیر بارش میں بھی ہم یہاں پر پوری پوری عبادت کرتے رہے ہیں ہاللویہ کتنے لوگ اس بات کے گھوا ہیں پریز اللہ بہت سارے اس بات کے گھوا ہیں کہ ہم نے بارش میں بارش اوری ہوتی تھی اور اب یہاں پر ہم عبادت کر رہے ہوتے تھے بارش کے دران یہ خدا کے لوگوں کی کمیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے خدا کے ساتھ لگن کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے اور یہ بات واقعی سچ ہے کہ جتنے اپنے اندر خدا کے لیے تنپ رکھتے ہیں وہ نہ بارش کی نہ دوپ کی نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے ہیں بلکہ وہ دلیلی کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور خدا کے حضوری سے برکت لے کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں خدا ہم نے آپ کو برکت دے سو آج آستر کی کتاب کو ہم نے تلاوت دیا ہے آستر کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے پوری بائبل مقدس کے اندر بائبل مقدس کے اندر چھاسٹھ صحیفے یا حصے یا چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کتنی کتابیں ہیں جی چھاسٹھ اور ان میں آستر کی کتاب واحد کتاب ہے جس میں ڈائریکٹ خدا کا ذکر نہیں ہوا واحد کتاب ہے جس میں خدا کا ذکر نہیں ہوا خدا کا ذکر نہیں کیا گیا خدا کا نام نہیں لیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ملتا ہے کہ خدا کام کرتا ہے سو اسی طرح آج جب میں نے آستر کی کتاب کا چناؤ کیا خدا نے مجھے تھوڑی سی تحریک دی تو آج ہمارا ٹاپک ہے سلامتی کی باتیں سلامتی کی باتیں وہ باتیں وہ کلام وہ گفتگو وہ چیزیں جن سے جس سے انسان کو سلامتی ملتی ہے تحفظ ملتا ہے زندگی میں چین آتا ہے رہت آتی ہے زندگی کے اندر سکون آتا ہے جس سے سلامتیں پیدا ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سلطنت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے فارس کی سلطنت مجودہ ایران اور اس وقت یہ ایک بہت بہت بڑی سلطنت تھی جس کی حدود میں بائی بہت مقدس بیان کرتی ہے کہ ہندوستان یعنی ہمارا یہ علاقہ اور مصر اتوپیہ اور بہت بڑی ایک وسیل سلطنت تھی اور آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی وسیل سلطنت کا بادشاہ کس قدر پاورفل ہوگا اور پھر فارس کی سلطنت نے ہمیں ملتا ہے کہ تحذیب و تمدن معاشیات میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور فارسی لوگ فارسی بادشاہ جب زیافتے کرتے تھے تو وہ بڑی تکلف زیافتے ہوتی تھی اور بڑے بڑی زیافتے ہوتی تھی جن میں پندرہ پندرہ ہزار لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا دعوت دی جاتی تھی اور یہ دعوتیں ایک دن دو دن نہیں بلکہ چھے چھے مہینے جاری رہتی تھی اتنی بڑی سلطنت اتنے سارے وسائل اور اس سلطنت کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو ان لوگوں کو جن سے نفرت کی جاتی ہے جن کو حکیر جانا جاتا ہے جن کو نچیز جانا جاتا ہے کیونکہ وہ اسیر ہیں اور خدا نے ایک اسیر عورت کو بادشاہ کی ملکہ بنا دیا اس کی بیوی بنا دیا بلند مقام تک پنچا دیا کیونکہ مرد کی کہتا ہے کہ کیا پتا کہ تو اسی کام کے لیے اسی مقصد کے لیے یہاں پر پنچائے گئی ہو آسدر یہودی قوم میں سے ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مرد کی نے کہہ دیا تھا کہ تُو نے اپنی قوم ظاہر نہیں کرنا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر بتایا گیا کہ آسدر یہودی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو وہاں سے نکال ہی دیا جائے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آستر کو خدا نے ملکہ بنا دیا اور مرد کی کو اتنی وسیع اتنی بڑی سلطنت کا جو دوسرے درجے کا وزیر وزیراعظم بنا دیا گیا کیونکہ بائبل مقدس میں لکھ ہے کہ مرد کی بادشاہ سے دوسرے درجے پر ہے مرد کی نے نہ تو کچھ جنگ لڑی ہے نہ اس نے کچھ سیاست کی ہے نہ اس نے کچھ چالے چلائی ہے نہ اس نے کچھ پلان کیا ہے بلکہ اس نے خدا کی وفداری کی ہے اس نے اپنی قوم سے اپنے ایمان سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ خدا سے اس قدر وفدار ہے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہمان اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ نہ ہمان کو ججدہ کرتا ہے نہ اس کے سامنے جھکتا ہے اور دوسرے اس کو بار بار کہتے ہیں کہ کیوں تو اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے سجدہ نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں اور میں صرف خدا کے آگے جھکتا ہوں اس نے اپنے ایمان کا اظہار کرنے سے وہ نہیں ڈھرا گھبرایا نہیں ہے اگر وہ ہمان کے آگے نہیں جھکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بادشاہ کے آگے بھی جھکتا نہیں ہوگا تو لکھا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ نہ جھکتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے تو پھر انہوں نے ہمان کو بتایا اور پھر انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا کہ یہ مرد کی یہودی میرے آگے نہ جھکتا ہے نہ مجھے سجدہ کرتا ہے تو لکھا اس نے پھر انہوں نے کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا کام ایک شخص نے کیا ہے اور سزا پوری قوم کو لیکن بائی بھر مقدس بیان کرتے ہیں کہ خدا نے مرد کی کو دلیری دی حوصلہ دیا اس نے مرد کی کو کھڑا کیا مرد کی خدا کا کلام اس میں سے ایک تمثیل پیدا ہوتی ہے کہ مرد کی خادم کو پیش کرتا ہے مرد کی کس کو پیش کرتا ہے نہیں خادم کو اور بائی بھر مقدس بیان کرتی ہے کہ اپنے پیشوہ کے تاپے رہو کیونکہ وہ ان کی طرح جاگتے ہیں جن کو حساب دینا پڑے گا یعنی خدا کے خدام چارج کے لیے کلیسیا کے لیے جاگتے ہیں بیدار رہتے ہیں بائی بھر مقدس میں مقدس پالوس سرسول بیان کرتا ہے اور سیمویل بیان کرتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے گھنے کا اٹھا ہوں خدا کے خدام رات کے پہروں میں رات کے وقت جب لوگ میٹھے نیند سوئے آتے ہیں تو وہ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے حضور شورٹس کے لیے کلیسیا کے لیے کلیسیا کے خاندانوں کے لیے لوگوں کے لیے خدا کے ذر دست دعا بلند کرتے ہیں وہ منت کر رہے ہوتے ہیں تو جاگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور خدا کے خادم کیا ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں اسی لئے تو چھرچ کے لوگ سکون کے نیند سوتے ہیں اندھنے ایک فوجی بارڈر تھے تلکھا لوگ اپنے کراچکی کہہ دینا سکون دی نیندر ایک سپاہی رات کے پہرم اٹھ کر پری کرتا ہے خدا کے ذو جھکتا ہے اس کے برقس جن کے لئے وہ دعا کرتا ہے خدا ان کو سلامتی اطا کرتا ہے خدا ان کو برقس اطا کرتا ہے سمبر کی کس کو پیش کرتا ہے خدا کے خادم کو وہ خدام کی ایکزمپل ہے اور آسدر کلیسیا کی چھوڑز کی ایکزمپل ہے اگر خادم کچھ کرتا ہے یا اس کے کسی بھی جو بھی اس کا ایکٹ ہوتا ہے اس کا ریاکشن کس پر آتا ہے چرچ پر بھی آتا ہے لوگ آکش کرتا ہے جو پادری کہتا ہے یا جو وہ کہتا ہے اوہ دے نال سانو کی لیکن یاد رکھیں خدام کی ایکٹیوٹیز ان کا کردار ان کے فیصلے ان کی باتیں ان کے روائیے ان کی چیزیں چرچ پر کیا ہوتی ہے مرد کی نہیں جھکتا ہو سکتا ہے بہت سارا لوگ جھکتے ہوں مرد کی نہیں جھکتا تو مرد کی کی وجہ سے اس نے کہا کہ مرد کی کو نہیں میں پوری قوم کو سزا دوں گا پوری قوم کو فنا کر دوں گا پوری قوم کو مٹا ڈالوں گا پوری قوم کو ختم کر دوں گا اور اس کے بدلے وہ بادشاہ کو ایک باری رقم دینے کو بھی راضی ہوتا ہے کہ اس کو مٹا دو اس قوم کو ختم کر دو اس کا سارا نقصان میں دے دوں گا اور ابلیس بھی یہی چاہتا ہے کہ چرچ کو کلیسیہ کو فنا کر دیا جائے مٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے خدام رات کے پہروں میں اوچ کر کلیسیہ کے لیے جھاگتے اور دعا کرتے ہیں اور نہ صرف وہ دعا کرتے ہیں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو اچھی خوراک بھی دیتے ہیں ان کے سامنے سلامتی کی باتیں بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ سلامتی کی باتیں شیئر بھی کرتے ہیں لیکن آج انوارمنٹ یہ ہے محول یہ بن چکا ہے رویہ یہ بن چکا ہے کہ لوگ صرف پادریاں کو لوگ دعا کروانا چاندے نے کلام سننا کلام رہنے دیو پادر صاحب کچھ لوگ ڈزائر رکھتے ہیں میں سب کی بات نہیں خیار رہا کچھ لوگ کلام سننے کو ڈزائر رکھتے ہیں لیکن کلام سننا کافی نہیں ہے اس کلام پر عمل کرنا کیا ہے کافی ہے پھر بات بنتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مرد کی بادشاہ سے دوسرے درجہ پر تھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اکسفیرنس جو ہے اس نے جزیروں اور سمندروں پر اخراج سے مقرر کیا یعنی اس کی سلطرت خوشی تک نہیں سمندروں تک بھی ہے اور اسی طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے یسیمسی فرماتا ہے سمان اور زمین کا کول اختیار مجھے دیا گیا اور یسیمسی بادشاوں کا اور اس کے خادم اس سے کونسا نمبر پر آئے دوسرے نمبر پر اس کے خادم کونسا نمبر پر آئے دوسرے نمبر پر جو سمجھے ایک طرح سے کلیسیا اور یسیمسی کے درمیانی کا کام کرتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مرد کی اپنی قوم کے لئے درد رکھنے والا شخص ہے اور پھر لکھا ہے کہ مقصد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی نسل سے اپنی قوم سے اپنے گھرانے سے ایک سلسلہ شروع کرتا ہے لکھا ہے کہ وہ پوری یہودی قوم میں معزز تھا کیا تھا تھی پوری قوم میں معزز تھا یعنی سارے اس کی کیا کرتے تھے عزت کرتے تھے سارے عزت کرتے تھے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے دعا تک ٹھیک ہے پادی صاحب نال معاملہ ٹھیک نے اس تو اگے گالبات اپنے اپنی ہے کہ دعا پادی صاحب سارے لیکن سارا کوئی ٹھیک ہے لیکن اس تو اگلا سب جیڑا ہے وہ اپنے اپنی مرضی جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے شماؤن فریسی نام کے ایک شخص ہے بیتنیہ کے اندر اس نے یسو مسیح کو اپنے گھر میں مدعو کیا اس نے یسو مسیح کو گھر میں مدعو تو کیا ہے زیافت تو کی ہے کھانا تو بنایا ہے پر جو یسو مسیح کی عزت درکار ہے وہ اس نے نہیں کی یسو مسیح کہتا ہے شماؤن تُو نے مجھے پاؤں دونے کے لیے پانی نہیں دیا تُو نے میرے سار میں تیل نہیں ڈالا اور تُو نے بوسا نہیں لیا عزت نہیں ہے رسپیکٹ نہیں کی دی سو بائبل مقدس بہان کرتی ہے کہ مرد کی اپنی قوم سے سلامتی کی باتیں کرتا رہا مرد کی اگر سے دوسرے نمبر پر ہے لیکن اس کے اندر سلامتی ہے سلامتی کی باتیں کون سی ہیں اچھائی کی باتیں بھلائی کی باتیں نیکی راستی پاکھیزگی کی باتیں سلامتی کی باتیں وہ باتیں جن سے سلامتی آتی ہے اور سلامتی کا ممبا یسو مسیح کی ذاتِ اقدس ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے یسو مسیح کیا جی سلامتی کا شہزادہ سلامتی کی کھرنے اس سے پھوٹتی ہیں سلامتی کے چشمیں اس سے بہتے ہیں وہ سلامتی کا ممبا سرچشمہ ہے سلامتی صرف اور صرف یسو مسیح کے پاس ہے اور دنیا میں کسی کے پاس سلامتی نہیں ہے اور جو کوئی یسو مسیح کو قبول کرتا ہے اسے سلامتی ملتی ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسو مسیح نے یرشلم سے کہا یرشلیم اے یرشلیم توجہ پر افسوس کیونکہ میں نے کئی بار چاہا کہ جس طرح ملوئے اپنے بچوں کو اپنے پڑوں کے نیچے چھپا لیتی ہے تجھے بھی چھپا لو پر تُو نے نہ چاہا اس لیے سلامتی کی باتیں تیری محسوس سے چھپ گئی ہیں چھپا لیتی ہے یسو مسیح چھپا لیتی ہے چھپا لیتی ہے چھپا لیتی ہے اس کا اس کا کوئی جھرم نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اسے مسلوب کروں تم کیا کہتے اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کو مسلوب کر مسلوب کر اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر آئے گا تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے چھپا انہوں نے سلامتی کو رت کر دیا ستر اس میں تقریباً ستر ہزار یہودی قتل ہوئے جب روم کے ایک سپاہ سلار نے یرشلیم پر چڑھائے کی اس آئے پر چڑھائے کر کے اس ستر کو اس نے تیت دے کر دیا اس کو ختم کر دیا اور تقریباً ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اور حیکل بائبل مقدس میں لکھ ہے انہوں نے اس کا ایک ایک پتھر نکال دیا اور آج حیکل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کیوں کیونکہ انہوں نے سلامتی کو کیا کر دیا رد کر دیا سلامتی کے شہزادے کو رد کر دیا لوگ اس کو گلے لگا لگا کے دعائیں کرتے ہیں سوتے میں لوگ اس کو یہاں پر رکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لوگ کراس گلے میں ڈالتے ہیں کہ کوئی شاہ سا ڈے نیڑے انج صرف فلمہ جی ہوتا ہے حقیقت میں